دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے ڈیکسٹوپ پی سی کے اوپر اپنے آئی فون یا انڈرویڈ کو کس طرح کنیک کر سکتے ہیں اور کنیک کر کے ہم اس سے ٹیکس میسجز یا پھر نوٹفیکیشن اور فوٹوز وغیرہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے ڈیکسٹوپ سے یہ تمام چیزے ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انٹرک دیکھتے رہیے کیونکہ میں آج آپ کو یہی سکھانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو وینڈوز ٹین کی لیٹس اپ ڈیٹ کو انسٹول کرنا ہوگا یا پھر آپ کے پاس 1803 سے اوپر کا ورزن ہونا چاہیے یہ وینڈوز کا ورزن چیک کرنے کے لیے آپ وینڈوز آر پریس کر کے وینور لکھیں گے اور یہ آپ کو وینڈوز کا ورزن بتا دے گا یہ میرے پاس ابھی 1903 ہے آپ کے بعد یا تو یہ ورزن ہو یا پھر 1803 سے اوپر کا ورزن ہو ورنہ اس سے نیچے یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے ہم آئیں گے سب سے پہلے وینڈوز کے اوپر یہاں پہ آکے ہم ٹائپ کریں گے یور فون یور فون کی ایپ آ جائے گی جو وینڈوز نے ابھی اپنے 1803 کے بعد اس کے اندر لانچ کی ہے اور اس سے ہم اپنے آئیپون یا انڈرویڈ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے ٹیکس میسیجز نوٹیفیکیشن اور اپنی فوٹوز وغیرہ کو ایکسس کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نمبر سیلیکٹ کر لیجئے یہاں سے آپ اپنا نمبر سیلیکٹ کر لیں گے اس کے پاس آپ کوکل پلی سٹور پہ جا کے یور فون کمپینین ایپ ان کی ڈاؤنلوڈ کریں یا پھر یہ آپ کو لنک میں بھی دے دے گا جو یہ میسیج سینڈ کرے گا اس کے اندر اس ایپٹیکیشن کا لنک ہوگا آپ اس لنک کو فالو کرتے ہوئے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد میں اس کو اوپن کر لی رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو سائنن ویٹس مایکروسافٹ یعنی مایکروسافٹ کے اکاؤنٹ کے ساتھ سائنن کریں گے جو آپ کے پی سی کے اندر بھی لاؤگن ہے اسی سیم اکاؤنٹ کے ساتھ یہاں پہ میں اپنا ایمیل ایڈرز رہی رہا ہوں یہ میں نے یہاں پہ اس کو ایمیل ایڈرز اور پاسپرڈ ڈال کے سائنن کر لیا ہے اب یہ تھوڑا سا تائم دے گا لنک کرنے کے لیے دونوں چیزوں کو آپس میں یہ دیکھیں یہاں سے لنک ہو گیا ہے نیفٹس ایپ پرمیشن کنٹینیو کریں گے ہم فوٹوز کی پرمیشن دے دیں گے اس کو ہم میسیجز کی پرمیشن دے دیں گے اور پھر ہم اس کو کال کی اب یہاں سے کانٹیکٹ ایکسیس کرنے کی پرمیشن دے دیں گے اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے یہ کہہ رہا ہے دو یو آپٹمائز بیٹری یوزے یعنی یہ اب جب بیکگراؤن کے اندر چلے گی تو یہ آپ کی بیٹری کو یوز کرے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیکگراؤن میں نہیں چلے تو اس کو نو کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیکگراؤن میں بھی چلتی رہے تو یس کر دیجئے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو شو کریں گے شو میں اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ ایسا شو ہو جائے گا یہاں سے ہم پرمیشن نے علاو کر دیں گے اس کو علاو کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کر دیں گے اور آل سیٹ دن یہاں ہمارا جیٹر کلیک کرنے کے لیے بول گا یہاں سے اس کو علاو کر لیا میں نے یہ دیکھیں یہ اب آپ کے ساتھ فون کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے پی سی پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم اپنی فوٹوز چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آل سیٹ ہو چکا ہے اب کیا دے سٹارڈٹ پہ کلیک کر دیں گے اپن سیٹنگ رانیو فون یہاں پہ آکے ہم فون کے اندر اپنے فون کو یہاں سے علاو کر دیں گے تو یہ ہماری نوٹیفکیشن بھی اب ایر اب یہاں ہی پہ ہوں گے اپنے دیکھ ساوٹ پر اب یہاں سے ہم یہ ریپریش کر رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہاں ہمیں ساری نوٹیفکیشن دکھا دے گا اب یہاں سے ہم یہ فوٹوز پر کلیک کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس نے ابھی یہ ریس انٹی چیک کیا ہے ہمارے فون میں ابھی کوئی فوٹوز نہیں ہیں اس لئے یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ہیں یہاں سے میسیجز ہم چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی نیا میسیجز کرنا چاہے تو وہ بھی ہم یہی سے کر سکتے ہیں جس کو بھی آپ کرنا چاہیں یہاں پہ یہ ایک نوٹیفکیشن آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہی ہمیں آشو ہو رہی ہے تو دیکھا دوستو کتنا آسان تھا یہ ہم اپنے انڈروائیڈ فون یا اپنے آئی فون کو کس طرح اپنے پی سی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی نوٹیفکیشن یا میسیجز یا فوٹوز وغیرہ کس طرح مینج کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو کوئی سوال یا مشورہ ہو تو اس ویڈیو دنجھے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولی گا کیونکہ میں آپ کے لئے روز ایتی ویڈیوز لاتا رہوں گا